ہائی ویورز آج میں آپ کے پاس اس ٹاپک کو لے کر آئی ہوں وہ کوئی انفرمیشن نہیں ہے وہ کوئی نئی ایجاد نہیں ہے کوئی ایکسپلوریشن نہیں ہے وہ میرا اپنا ذاتی ایک اپینین ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ میں بہت زیادہ اس وقت جذباتی ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ سے بات کی جائے تاکہ میں اپنے جذبات کا آپ سے شیئر کر کے کچھ تسلیح حاصل کر سکوں کچھ سکون حاصل کر سکوں آج میں نے ٹویٹر پہ سہیل وڑائیس صاحب کی اس آرٹیکل کو دیکھا اور اس آرٹیکل دیکھنے کے ساتھ مجھے جو سب سے اہم چیز لگی وہ یہ کہ اس میں لوگوں کے بہت زیادہ کومنٹس چل رہے تھے یہ بہت زیادہ فرنڈنگ ہے اس وقت ٹویٹر پہ اور لوگ جو ہے وہ کچھ جو کہ اس آرٹیکل سے اتفاق کرتے ہیں وہ ان کی تعریف کر رہے تھے سہیل وڑائیس صاحب کی اور جو ان سے اتفاق نہیں کرتے وہ بہت ہی برے الفاظ میں اپنے رائے کا اظہار کر رہے تھے اس آرٹیکل پر اچھا آرٹیکل کیا ہے آرٹیکل ہے کلسم نواز کا اپنی بیٹی مریم نواز کو ایک خط جو کہ سہیل وڑائیس صاحب نے ایک پورا ڈرامائی انداز سے اس منظر کشی کی کہ کلسم نواز جو ہے وہ بالائے کیا کہتے ہیں اس کو آل میں بالا سے جی آل میں بالا سے گفتگو کر رہی ہیں اپنی بیٹی سے اور اس چیز کے لئے گفتگو کر رہی ہیں جو انہوں نے ابھی لیٹس جو ہے ایک جلسہ کیا تھا جس میں انہیں بہت ناکامی ہوئی اور اس ناکامی کی وجہ سے جو ہے ان کو بہت سارے لوگوں سے یہ سننے کو ملا کہ جلسہ ناکام ہوا اتنا بڑا جلسہ تھا اتنی بڑی دعوی تھا اس سب ناکامی کے بعد یہ بہت دنوں کے بعد بہت دنوں کے بعد جو ہے یہ آرٹیکل آیا اور اس آرٹیکل میں ایسا لگا جیسے کہ مریم نواز صاحبہ کو سہل بڑائی سب بہت زیادہ ان کی دل جو ہی کر رہے ہیں اور ان کی ماں بن کے ان کو بتا رہے ہیں کہ بیٹی یہ جو کچھ ہوا یہ کچھ غلط نہیں ہے میں آپ کو کچھ پڑھ کے سناتی ہوں تو زیادہ بہتر ہوگا انہوں نے کہا کہ عالم بالا شریف ہاؤس پیاری گڑیا بیٹی سلام اور پیار تمہاری دادی آپا شمیم کی زبانی زمینی حالات سے آگاہی ہوئی تمہاری دادی اور دادا اببہ جی محمد شریف باؤ جی کی صحت کے بارے میں بہت فکر مند ہیں دونوں اپنے تابع فرمان بیٹے کو طبیل عمری کی دعائیں دیتے ہیں اس میں کوئی غلطی نہیں ایک ماں چاہے اس دنیا میں رہے یا اس دنیا سے چلی جائے اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتی ہے اور یہ اچھی بات ہے یہ انہوں نے اچھی بات کیا اس میں کوئی غلطی نہیں ہے بات وہاں سے شروع ہوئی کہ جب انہوں نے اس معاملے کو لاہور جلسے سے جوڑا اور اس میں جو ان کی غلطیاں ہیں اس کو کورپ کیا ٹھیک ہے اور لوگوں کو بتایا کہ یہ جو ہوا ہے یہ بیٹی یہ سب جو ہے تمہاری اس غلطی کا نتیجہ ہے کہ تم نے مینارے پاکستان پہ جلسہ کر لیا اور اگر تم کہیں اور کرتی تو وہ زیادہ بہتر ہوتا زیادہ کامیاب ہوتا تمہاری اتنی سی غلطی ہے ورنہ جلسہ کامیاب تھا کیا ہے میں سہیل وڑائی صاحب سے کبھی بھی اس طرح کی بات ایکسپیکٹ نہیں کر سکتی دوہزار دو میں جب میرا جیو سے تعلق جڑا ہم جیو کی لانچنگ ٹیم میں تھے تو سہیل وڑائی صاحب سے ملاقات ہوتی تھی اور انہیں میں نے بہت نفیس اور خبتی سے بہت اچھے طریقے سے بات کرنے والا انسان پایا وہ بہت رسپیکٹ کرتے تھے بہت صلیقے سے بات کرتے تھے اور ان کا ایک مختلف انداز تھا ایک ٹپیکل انداز تھا اور وہ انداز مقبول ہو گیا ان کے پروگرام جیو ایک دن جیو کے ساتھ میں اور دنیا بھر میں وہ مقبول ہو گئے کہ سہیل وڑائی صاحب بہت زبردست انسان ہے ان کا جیو سٹائل ہے وہ بہت زیادہ مقبول ہو گیا اور ان کا پروگرام بھی بہت مقبول ہو گیا بہت اچھی بات ہے انسان کو ترقی ملتی ہے شہرت ملتی ہے کامیابیاں ملتی ہیں لیکن وہ ایک صحافی ہیں اور ایک صحافی کیسے اتنا زیادہ اپنا اپینین جو ہے وہ جانبدار کر سکتا ہے مطلب ایک صحافی کسی کے دل جو ہی کر سکتا ہے کہ تمہارا جلسہ اس لیے کامیاب نہیں ہوا کہ بھئی تم نے مینارے پاکستان پر جلسہ کر رہا تھا بھلا تم اس کو کیوں اتنے جانبدار ہوئے یہ اور کیوں ان کو یہ ترسلیاں دے رہے تھے مجھے دکھ یہ بات اس بات کا ہے کہ لوگ اس آرٹیکل کے بعد سوہیل وڑائیت کے بارے میں بہت غلط باتیں کر رہے ہیں ٹویٹر پر اور میں کیونکہ جانتی ہیں ان کو وہ ایک نفیس اور اچھے انسان ہے اب لفافہ صحافی کی بات کی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ لفافہ صحافی ہیں میں نے نہیں دیکھا تو میں اس بارے میں ایک بینگا مسلم یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ لفافہ صحافی ہیں لیکن ان کی اس بات سے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ نہیں ہیں تو میں بہت زیادہ اس بارے میں مجھے بہت زیادہ تکلیف پہنچی اور مجھے یہ حیرت ہوئی کہ ہمارے صحافی اگر اتنے جانبدار ہو جاتے ہیں تو انسان کیسے آئے گا اس ملک میں اور اور میں نواز شریف کو یا زرداری کو مجرم نہیں کہتی ہوں کیونکہ یہ عدالتوں کا کام ہے مجرم اور ملزم مجرم نہ ہونا یہ عدالتوں کا کام ہے وہ ایک ملزم تو ہے ان پر الزام تو ہے اس الزام کو کیسے آپ نے انہیں بری کر دیا اس الزام سے اور دنیا میں میں جس ملک میں بیٹھی ہوئی ہوں یہاں پر مجھے پتا ہے ہسٹری میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ یہاں کے ایک منسٹر نے رشوت لی تھی یہاں رشوت خانون جرم ہے جیسے دنیا بھر میں ایک جرم ہوتا ہے اور اس نے جب وہ پکڑا گیا تو وہ جیل نہیں گیا اس نے خودکشی کی یعنی یہ اس کے لیے بہت بڑی شرمندکی کی بات تھی کہ وہ جیل جائے اور لوگوں کی پھر لوگوں کیسے فیس کرے گا وہ اس خوف اور در سے مر گیا اور ہمارے ہاں ہم مسلمان کس کردار کے مالک ہے کہ ہم جرم بھی کرتے ہیں ہم لوگوں کو لوٹتے بھی ہیں ہم ہم ان کی ادنے انصاف سے ہٹ کر ہم ان لوگوں کے ان کے ساتھ جو زیادتیاں کرتے ہیں ہم اس کو کیسے مطلب ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہے وہ وہ کٹھہرے میں کھڑے نہ وہ اپنے جرم کا جو ہے وہ جواب نہ دیں اس کا اگر تم تم صحیح ہو تو تم آؤ تم عدالتوں میں آؤ لیکن بڑا مقبول ایک جملہ ہے کہ عدالت میں جو ہے وہ وکیل نہیں کھڑی دے جائیں گے بلکہ جج خرید لیے جائیں گے مجھے یہ سب جان کے بہت دکھ ہوا کہ سہیل بڑائی صاحب نے ان کی شان میں ان کی دل جوئی میں جو کچھ لکھا اس سے دل کو تکلیف پہنچی میں پڑھ نہیں سکی اس پورے آرٹیکل کو مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں یہ سوچنے لگی کہ اگر میں اس آرٹیکل کو پڑھنے لگی تو میں میں کیا اور میں نے پھر ذرا آپ سے بات کرنے کے لیے میں نے کہا کہ برا آرٹیکل پڑھوں گا اور جب میں نے آرٹیکل پڑھا تو ایسے مشورے کہ یہ جو ہے استفعے دینا یا پھر ریلیا نکالنے سے کے بجائے الیکشن کی طرف ریکھے جایا جائے پھر سب سے بری بات مجھے وہ لگی اس آرٹیکل کے اندر جب سحیل ورائیس صاحب نے کہا کہ بھٹو کو بلایا بھٹو ملے گئے قائدی آزم سے پھر قائدی آزم نے دوسرے دن جو ہے ونیازی صاحب کو بلایا اور کچھ ہدایات دی یہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ آپ اگر ڈیریکٹلی کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے اس ملک میں تو آپ آپ کسی کو اس طرح سے ایک منظر کشی کر کے ڈراما کر کے آپ ہدایات دے رہے ہیں لوگوں کا کہ یہ کرنا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے اس ملک میں تو پلیز ہم کبھی ترقی نہیں کر سکتے ہم پاکستانی اگر مضبوط ہونا چاہتے ہیں اور کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور ان ان لوگوں کے اس ظلم سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی آنکھیں کھلنی پڑیں گی اور ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس طرح کے لوگ جو تعریفی آرٹیکل لکھتے ہیں اس طرح کے لوگوں کو ہم جج کر سکیں ہم جان سکیں کہ یہ صحیح نہیں ہے اور میں مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا یہ سب کچھ پڑھ کے اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس کا مطلب تو جرم جرم چھپانے کے لیے جو ہے لوگوں کو پھر واقعی استعمال کیا جاتے ہیں اور صحافت صحافت کا جو شعبہ ہے وہ اتنا سنسٹیف ہے جیسے ایک فوج ہے جیسے ایک عدالت ہے اس طرح ہی ایک صحافت کا شعبہ ہے ہم لوگوں کو لوگوں کے اپینین بناتے ہیں اور لوگوں کے اپینین بگارتے بھی ہیں ہم سے اس وقت سارے لوگ واپستہ ہیں اس وقت میڈیا کا دور ہے آپ میڈیا پہ جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ یہ بلف کر رہے ہیں یہ مجھے بالکل اس بات کے بالکل بھی مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے یہ بات جان مجھ سے مطلب میرے الفاظ نہیں آرہے کہ میں کیا کہوں کیونکہ اس آرٹیکل کو بڑھنے کے بات میرے بھر مو میں کچھ غلط باتیں آئیں کہ کہ سحیل بھائی کو کیا ہو گیا ہے کہ سحیل صاحب اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں لیکن ماضی کہتی ہے کہ ہمیشہ تاریفی باتیں کرتے ہیں ان کی شان میں تو میرا سحیل شاہب کو ایک مشورہ ہے کہ زندگی تو گزار لی انہوں نے اور اب جتنا کمانا تھا کمان لیا لیکن آپ جو ہے وہ اپنے ملک کے لیے ہی کچھ کریں اور اپنے ملک کے لوگوں کے لیے کچھ کریں کیونکہ وقت کا پتہ نہیں زندگی کا پتہ نہیں ہم سب کی تو ہم اپنی زندگی میں کوئی طرح اچھا کام کر کے جائیں اور اس بات کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتی ہوں اللہ حافظ